حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے اللہ مجھے نفع آتا فرمائے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکہ بسوم فإنہو لا مثل لہ کہ تم روزے کو لازم پکڑو اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو روحانی طبیب تھے نا جس میں جس بات کی کمی ہوتی اس کی تحقید فرما دیا کرتے تھے دن میں نفلی نمازوں کی کمی تھی ان کو نفلی نمازوں کی تحقید فرما رہے ہیں دن میں نفلی روزوں کی کمی تھی جہاں ان کو ضرورت تھی کہ بعض ایسے ہوتے ہیں نا ایسے نوجمال جن کے کسی سباب شادی نہ ہو پائے جذبات بپرنے کا خطرہ ہو تو ایسے نوجمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کی تحقید فرمائی کہ وہ شیطان کے حملوں کے خلاف ڈھال کی حیثیت رکھتے ہیں روزے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی ضرورت کو بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں اور اس کی مرض کے مطابق علاج بھی تجویز فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ کو ارشاد فرمایا علیہ کبیس سوم کہ تم روزے کو لازم پکڑ لو فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ کہ اس جیسا اور کوئی عمل ہے ہی نہیں راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دن کو دعا نہیں اٹھا کرتا تھا اور کبھی کبھار دعا اٹھتا تو ہم سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہے کیونکہ وہ اور ان کے اہل خانہ تو روزے سے ہوا کرتے تھے کچھ عرصہ بعد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک کام سکھایا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت فائدہ آتا گیا اب کوئی اور کام مجھے سکھا دیں تو لبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم انکا لا تسجد للہ سجدتا الا رفعک اللہ بہا درجہ وحتر انکا بہا خطویتا کہ جان لو کہ تم اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس کے ذریعے تمہیں ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور تمہارا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے جان لینا چاہیے کہ اعمال کے لیے بلکہ نماز روزے دونوں کے لیے موسم سرما ایک بہترین موسم ہے اتنا بہترین کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کو خزان کی بجائے بہار قرار دیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے ارشاد فرمایا اشتاؤ ربیع المؤمن کہ موسم سرما مومن کے لیے تو موسم بہار ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے اشتاؤ ربیع المؤمن قصرہ نہارہ فساما وطالہ لیلہ فقاما ارشاد فرمایا کہ موسم سرما مومن کے لیے بہار کی مانند ہے اس کے دین چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کی راتیں لمبی ہوتے ہیں تو انسان آسانی کے ساتھ قیام کر سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی موسم سرما کو غنیمت سمجھتے تھے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے کہا کرتے تھے اشتاؤ غنیمت العابدین کہ سردیوں کا موسم تو عبادت گزاروں کا موسم غنیمت ہے موسیقی